السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نائن بیز اکیڈمی کی جانب سے تمام مسلمانوں کو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے سورہ علی عمران آیت نمبر 104 بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يطلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي دُلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ الرحیم ترجمہ بے شک اللہ کا براہ احسان ہوا مسلمانوں پر کہ اس نے ان میں انہی میں سے رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اللہ تعالیٰ نے بے شک تمام مسلمانوں پر پورے جہاں پر بہت براہ احسان اور بہت عظیم نعمت بکشی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کیار محبوب علیہ الصلاة والسلام کو اس دنیا میں بیجا اس نعمت کو اللہ تعالیٰ قرآن مور مقام پر یوں فرماتا ہے وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لئے مومنین کے لئے اور مومنین کے علاوہ کے لئے کافروں پر یوں کہ ان پر عذاب کو موخر کر دیا گیا کہ پچھلی امتوں کے اندر عذاب فوراں آ جاتا تھا اور امتیں ہلاک ہو جاتی اور مومنوں کے لئے یوں کہ ان کی دنیا اور آخرت حضور علیہ الصلاة والسلام کے طفیل سوال دی اللہ تعالیٰ سورہ احضاب میں فرماتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إلى آخر العیاء بے شک تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ایگزیمپل رول موڈل ہے تھا یہ رول موڈل یہ ایگزیمپل یہ وہ چیز وہ شخصیت تھے حضور علیہ الصلاة والسلام جن کو نہ صرف مومنین بلکہ ان کے مخالفین اور کفار وہ بھی مانتے تھے کہ حضور علیہ الصلاة والسلام کی شخصیت باکمال تھی آئیے اس جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بغور مطالعہ کریں گے نور بخش طولق قلی صاحب یا عبد المصطفی آزمی صاحب یا دیگر مصنفین کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے اس کے اندر آپ کو بہت سی باتیں پتا چلیں گے کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے اپنی زندگی کیسے گزاری حضور علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے مختلف پہلو تھے حضور علیہ السلام حصیت شوہر بھی تھے حضور علیہ السلام ایک پہلو ان کا لیڈر والا تھا ایک پہلو ان کا معلم مدرس تیچر والا تھا حضور علیہ السلام تجارت بھی فرماتے تھے تاجر بھی تھے حضور علیہ السلام نے صفقت بھی کیے بہت سے ملکوں کی حضور علیہ السلام کی شخصیت بہت سے پہلووں سے بہت باکامال ہے بے شک ان کی پہروی اور ان کے بہت سے پہلووں کو متعلق کرنے سے ہمیں دنیا اور آخلت کے اندر کامیابی اور کامرانی نصیب ہو گی آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی صیرت کا مطالعہ ضرور فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی